بینگن آلو کی سبزی سبزیاں لوگ بہت ہی کام کھاتے ہیں اس لئے ہم سپیشل طریقے سے یہ سبزی بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا بینگن ہم نے لیے ایک کلو آلو ہم نے لیے ایک کلو اور ادرک اور لسن پیسا ہوا اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے کالی مرچی سابو ڈالی ہے اس کے لئے تو اس کو پیس لیا ہے اور ٹماٹر ہم نے چار سے پانچ عدد لیا ہے پیاز دو عدد لیا ہے مرچی ہری دس اور دھنیاں حضب زائقہ آپ ڈال سکتے ہیں ابھی ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں باقی مسالہ جو ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کڑائی ہم نے چولے پر چڑھا دیئے گا ہے ابھی ہم اس میں آئل آئٹ کریں گے آئل ہم اس میں آئٹ کریں گے دو دو سے دھائی کپ کے کریں سبزی تھوڑی سی آئلی ہوگی تو بہت ہی اچھی لگے گی ہم نے اس میں دھائی کپ آئٹ کی ہیں آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ابھی ہم اس پچھے سے ہلائیں گے اور فلیم کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے تاکہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ ہلکے سے لائٹ ہو جائیں گے ادرک اور لیسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ادرک اور لیسن کی پیسٹ ہم نے بنائی ہیں وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میںیڈ کر دیئے کچھ میں چمچ اچھے چلائیں گے اس کو کھوڑا سا گولڈن کریں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹب کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز گولڈن ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ میں آئٹ کریں گے پہلے ہم اس میں شبزی کر انگیری شبزی کو اچھے فرائے پہلے اب ہم فرے stimulating ہے پہلے ہم اس میں شبزی گال کھا ہے اسے آئٹ کریں گے لہتاک جانب ہم نے ایک ساتھ کٹے ہیں لیکن جانب ہم نے ایک ساتھ کٹیں گے زیادہ بہتر رہے گا میں تو ایک ایک کر کے اس میں کٹ کے پھر جلدی سے آپ نے اس میں ایک کرنا ہے کیونکہ اگر پہلے سے کٹیں گے تو یہ بلیک ہو جائیں گی سبزی تو پھر اس کا تیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گائز میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی اس کو کٹوں اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے نا تو کٹ کے لکھیں گے تو پھر وہ والا تیسٹ نہیں ہے جو ہم چاہ رہے اس کا ٹھیک ہے گائز دیکھیں گائز بینگن کی سبزی کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت ہی اچھی کشبو آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو اسی طرح ٹرائے کیجئے گا جیسے میں بتا رہی ہوں اور ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا پہلے ہم سبزی پچھے سے بھون لیں گے پھر ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اگر پہلے ایڈ کر دیں گے تو وہ صحیح اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور سبزی بلیک لگنے لگے گی آپ دیکھ رہے ہیں بینگن بلکل اچھے ساف ساف نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے بینگن کی سبزی کتنی اچھی لگ رہی ہے بھون چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ اچھے اس کو بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ اس میں ہم نے پانی ایڈ نہیں کرنا اور یہ جو ریسپی میں بنا رہی ہیں یہ میری فرین کو بہت پسند ہے تو ان کی ریکویسٹ پہ میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے میں اس میں 1.5 ٹیبل سپون ایڈ کریں ہم ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے گاvi آپ نے منہ الساپ سے آتھ سwydd دنیا جو ہے تو میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور شب میں میں اس میں کچھ ٹی مچز آٹر کرنگی ہم کچھ ٹی مچز عٹر کر جا ہم مچز کچھ مچز کر رہی تو میں اس میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کرنگی 3-4 کیونکہ ہم لوگ سپائسی کھاتے ہیں میں اس میں 4 ٹیبل سپون میرچی آڈ کرنی ہوں اور میں اس میں زیرہ آڈ کرنی ہوں 2 ٹیبل سپون آپ دیکھ سکتے ہیں زیرے سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور زیرے میں کیلشم ہوتا ہے اور ہردی میں اس میں 1 ٹیبل سپون میرچی آڈ کرنی ہوں چی کے ہردی میں ہماری حیرت کے لیے بہت اچھی ہے اب میں اس میں چمچ اچھے سے چلا ہوں گی تاکہ یہ مرچی جو ہے نا مسالہ سارا اس میں اچھے سے مکس ہو جائے دیکھ سکتے ہیں سبزی کی بہت ہی اچھی اور پھرکسورت لکھ آ رہی ہے اور یہ بلکل لو فلیم پہ پکے گی پانی اس میں بلکل ایڈ نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال کے اچھے سے چمچ ہلا کے اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے یہ دم پہ پکے گی کیونکہ اگر آنچہ ہم نے تیز کر دینا تو ہمارے جو ہے مسالہ یہ جل میں لگے گا اور سبزی کچھی رہے گی اس لئے ہم نے بلکل اس کو لو فلیم پہ بنانا ہے اور یہ جو ٹماٹر ہم نے اس میں ایڈ کیا اس کے پانی میں ہی پک جائے گی سبزی آپ کو پتا جب ٹماٹر ایڈ کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے تو یہ اسی سے پکے گی سبزی ٹھیک ہے گائز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھک کر رکھ دیں گے ہماری سبزی تقریباً تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بات نہیں اس کو وہ فرائے کریں گے اور ہماری سبزی تیار ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ہری میرچی اور دنیا ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اور یمی خوشبو آ رہی ہیں ابھی ہم اس کو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ٹوماتر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میش ہو چکے ہیں گائز اور ہماری سبزی بلکل تیار ہو چکے ہیں گائز ابھی آپ اس کو نہ سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز ہماری سبزی بلکل تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت قریب سے ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی خوشبو آ رہی ہے گائز میرے اس رسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا جب بنائیں گے تو کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکی اللہ حافظ گائز